تمام دیکھنے والے اور سننے والے دوست اے بابوں کو سید نور علی شاہ کی طرف سے السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب کھیرے سی ہوں گے تو ناظرین آج آپ کی خدمت میں یہ بہتہ آسان سا پری کا عمل آیا ہوں پری سے دوستی کرنے کا عمل ایک اتنا آسان عمل کہ آپ نے صرف اس منطر کو ستارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور ایک خفصت پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی جو حاضر ہوتا ہی آپ سے دوستی کر دے گی دوستی کرنے کے بعد آپ اسے اپنا ہر جائے نجاز کام کروا سکتے ہیں اپنی ہر خواہش کو پورا کروا سکتے ہیں اور سب سے میں آپ کو خاص بات یہ بتا دوں کہ اس عمل میں ہمارا جو آج والا عمل ہے اس میں لوہ حمزاد لوہ تسکیر باطنیاک روحانیت ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے عمل اتنا آسان ہے کہ مسلم گیاں مسلم بچے سے بچے بڑے سے بڑے بھی کر سکتے ہیں جس نے آج تک عمل نہیں کیا وہ بھی اس عمل کو کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے عمل کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہاں کرنی سارا طریقہ کرنا ہے آپ کو سمجھا تو آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی آپ نے ویڈیو گوھر سے سننی ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایک ایک بات کو سنیں سمجھیں پھر اس عمل کو کریں اور تب ہی جا کے آپ کو کامیابی ملے گی ایسے آپ پھر اپنا ٹائم زائے کرتے جائیں اور لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے جائیں آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ حاصل کرنا ہے نا تھوڑی بہتی محنت کریں تھوڑی بہتی ٹائم نکالیں ہے دلچسپی دیکھیں اگر ایک چیز آپ کو چاہیے نا اس چیز کو دل سے چاہیں وہ نہ چھوڑ دے وہیں پر چھوڑ دیں عمل کرنا ہے تو دل سے کریں وہ نہ چھوڑ دے نہ کریں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے اپنا ٹائم زائے نہ کریں ہاں دیکھیں پائش ہے دل ہے تو پورے یقین کے ساتھ دل سے کریں کہ میں اس چیز میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گے ایسے آپ کامیاب نہیں گے آپ آدھی ویڈیوز کی سن لیں آدھی اس کی سن لیں اس سے رابطہ کر لیں اس طرح نہ کریں کوئی طریقے سے چلیں تو خیر بہت سارے بہن اور بھائی کہہ رہے تھے کہ شاید صاحب ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں لوئے ہمزار دوئے تسکیر بات کیا گروہانیت کی ضرورت نہ ہو اور عمل بھی بہت آسان ہو تو اس سے آسان عمل اور میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ستارہ مرتبہ اور منتر کا فیت کرنا ہے اور پری حاضر ہو جائے گی جو آپ سے دوست چی کرے گی جو آپ کے ہر جائز نجائز کام میں آپ کی منتگار رہے گی آپ اس سے جائز کام کرویں سواب آپ کے سر پہ ناجائز کام کرویں گناہ آپ کے سر پہ اس سے پری کو کوئی مطلب نہیں ہے جائز نجائز کام کرویں بشک جو مرضی کرویں وہ گناہ سواب آپ کے سر پہ تو بینہ ٹائم دے کہ میں آپ کو آج کا عمل بتاتا ہوں عمل بتائیں اس پر اگر آپ نے تو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کال لیں تاکہ میرے سور عمل آپ تک پہنچتے رہیں اور اس عمل کی جلد اسے ملے گی جو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرے گا دیکھیں اگر آپ دوسروں تک شیئر کریں گا تو دوسرے انسان کا فائدہ ہوگا اس کو نقصان نہیں ہوگا تو اسی لئے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں اپنے رشتہوں تک بہن بہنوں تک تاکہ وہ لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں جو مجبور لوگ ہیں ان تک اس ویڈیو کو پوچھائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی مجبوری کا حل نکالیں اس پر کو حاضر کریں اپنی مدد کریں دیکھیں یوں نہ کیا کریں کہ آپ بس فائدہ اٹھائیں اور دوسرا بھار دیں گے اس طرح نہ کیا کریں اللہ تعالی نراض ہوتے ہیں اس چیز سے اللہ تعالی اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھیں جو انسان دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالی اس کی مدد کرتے ہیں فرض کریں آپ کسی کی مدد کریں گے تو اللہ تعالی آپ کی مدد کریں گے آپ کسی تک اس ویڈیو کو پوچھائیں گے وہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے تو ان کی زندگی میں جب خوش آئیں گے تو وہ آپ کے لئے دعا کریں گے تو وہی اسی نیت سے اس ویڈیو کو دوسرے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں میں وہ فائدہ ہو بکایا آپ میرے بہن اور بھائی ہیں مجھے آپ لوگوں سے کوئی لالچ نہیں ہیں نہ میں نے کبھی زندگی میں لالچ کی ہے کیونکہ دیکھیں اللہ تعالی نے جب مجھے ہر چیز دیئے تو مجھے کیا سویتے ہیں میں آپ لوگوں سے اللہ شکروں اللہ تعالی نے مجھے ہر چیز دیئے اللہ تعالی نے جتنا شکر ادا کرنا کم ہے اور جو بھی انسان اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کرنا کم ہے اللہ تعالی انسان کو بہت دیتا ہے بس انسان یہ کہ جو ناشکرہ رہتا ہے تو ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کیا کریں اور جو باتیں میں آپ کو سمجھیں ان پر فوکس کریں اور بلکل اسی طرح عمل کریں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے کرنا کچھ ہی ہوئی آپ نے ایسی جگہ دھون لینے ہیں جہاں پر نہ ہوئی آپ کو دیکھ سکے نہ کوئی سن سکے بلکل چاہے آپ کی کوئی اکیلی جگہ یا گران ہے کچھ بھی آپ نے ایسی جگہ دھون لینے ہیں جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھ سکے نہ کوئی سن سکے عمل جو بھی کیا کریں خلط میں کیا کریں عمل خلط میں ہی کامیاب ہوتے ہیں اکثر لوگ عمل کرتے ہیں شوش شرابی وال جگہ پر پھر ان کو ناکامی ہو جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتے آپ کوئی ایسی اگر ڈھوملی نہ کرے جہاں پر نہ کوئی آپ کو دیکھ رہو نہ کوئی سن رہو اس عمل کے درانے آپ نے سفید لباس پہننا ہے سفید لباس پہن کر آپ نے کسی بھی ایک اکیلے کمرے میں آ جانا ہے اکیلے کمرے میں آنے کے بعد آپ نے وہاں پر سمپل ایک مومبتیوں سے گول دیر لگانا ہے بیچ میں آپ نے کھڑے ہو جانے کھڑو انے کے بعد آپ نے ستارہ مرتبہ اس منتر کو پڑھنا ہے پری دوستی آوے اوتھے کر جاوے پری دوستی آوے اوتھے کر جاوے پری دوستی آوے اوتھے کر جاوے اس منتر کو صرف سے ستارہ مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ کو سکرین پر ناکش نظرہ رہا ہوگا اس ناکش آپ نے زافران کسطوری سے لکھ کر اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے تو آپ جیسے اعتداد پری کریں گے فوراں پری آپ کے سامنے حاضر ہو جائے کہ حاضر ہوتے ہیں آپ سے پوچھے گی آپ مجھے کیوں بلائے ہیں کس کام کے بلائے ہیں تو آپ نے اسے اپنے کام بتانے اسے مثل مسائل بتانے انشاءاللہ وہ آپ کے حل کرے گی آپ سے دوستی کرے گی آپ کو ہر چیز لاکر دے گی اور اگر آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو میرے بہن میں آوٹ آف کنٹی میں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ مجھ سے کروا سکتے ہیں اور مجھ سے تب تک یہ دعا میں یاد دکھنا دیجئے جوزے شکریہ السلام علیکم